السلام علیکم رسپیکٹر بیوئرز بچوں کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے یہ ہماری آج کی ڈسکیشن کا ٹاپیک اور میں ہوں پیٹ میں گیس کا ہونا ایک نارمل فطری عمل ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو بھی ہوتا ہے اور بڑوں کو بھی یہ گیس کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے گیس اصل میں ہماری غزا سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے بناتے ہیں بڑی آنٹ میں موجود بیکٹیریا جنہیں ہم ہیلڈی جرمز کہتے ہیں یہ ہیلڈی جرمز اس کے علاوہ بھی اور بہت سارا کام کرتے ہیں یہ بیماری پیدا کرنے والے جرمز کو بڑی آنٹ کے اندر ٹھہرنے نہیں دیتے نمبر دو یہ وائٹمین کے بناتے ہیں نمبر تین یہ چیزوں کو مزید میٹابولائز کرتے ہیں چھوڑے ٹکنوں میں کنورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ شگرز جو بھی ہماری ڈائیٹ میں موجود ہوتی ہیں جب اس کو فرمنٹ کرتے ہیں تو اس سے گیس جنریٹ ہوتی ہے جو بھی کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں یا شگرز ہماری ڈائیٹ میں ہوتی ہے جب اس کو یہ فرمنٹ کرتے ہیں تو اس سے میتھین گیس نکلتی ہے میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے اور یہ گیس تقریبا جو بڑے ہیں وہ تقریبا دن میں دو لیٹر بناتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنے وزن کے حساب سے آدھے لیٹر سے ایک لیٹر کے لگ بل بناتے ہیں لیکن کچھ بچوں میں یہ گیس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جس بچے کو بھی گیس کا یا جس بڑے کو بھی گیس کا مسئلہ ہو وہ یہ جان لے کہ اس کی انتریوں کی فنکشنیلٹی میں یعنی انتریوں کے کام میں کوئی نہ کچھ گڑ بڑ ہے کیا گڑ بڑ ہے نمبر وان اس کے جو بیکٹیریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے جو اس کی بڑی آنٹ کے اندر بیکٹیریاں ہیں جنہوں نے یہ فرمنٹ کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے اب فضلہ جو ہے بہت زیادہ دیر کے لیے بڑی آنٹ میں رکا رہ جاتا ہے اس وجہ سے گیس زیادہ ہوتی ہے یا تیسرے نمبر پہ اس کے جو غزہ ہے غزہ میں لیکٹوز اور لیکٹوز کی مقدار بہت زیادہ ہے یہ لیکٹوز کی مقدار بچوں کی ڈائیٹ میں خصوصاً بہت زیادہ ہوتی ہے اگر انموڈیفائیڈ کاؤز ملک دیا جائے وفلو ملک دیا جائے یا گوٹ ملک دیا جائے یعنی گائے بہنس پکری کا دودھ اگر دیا جائے تو اس کے اندر لیکٹوز جو ہے بہت زیادہ مقدار میں بچے کو ملتا ہے although لیکٹوز ریکوائیڈ ہوتا ہے بچے کو برین کی گروت کے لیے اپنے نروز کی گروت کے لیے اپنی نورمل گروت کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکٹوز لیکن جب بہت زیادہ مقدار میں لیکٹوز آتا ہے تو پھر بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے ان کی رات کی نیند بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے یہ کروٹیں ہیں اس طرح سے یہ undulating یعنی ایسے fold unfold ہوتے رہتے ہیں اپنے باڈی کو کرتے رہتے ہیں اور un-easy رہتے ہیں بچے اور میں کافی پریشان ہوتی ہے اس بات سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بچہ میرا کیوں ہر وقت پیٹ کو کڑاتا رہتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اور رات کو اس کی نیند بھی اچھی نہیں ہے جب رات کی نیند اچھی نہیں ہوگی جب تمی اچھا نہیں ہوگا تو ممی can not be happy if تمی is happy ممی is happy تو تمی کا بچے کا comfortable ہونا بڑا ضروری ہے پھر آپ لیکٹوز کی مقدار آپ نے بچے کی ڈائیٹ میں کم کریں گے اگر تو اس سے ہی بہتری ہو جائے گے اگر لیکٹوز کی مقدار زیادہ رکھیں گے تو پھر یہ problem زیادہ رہے گا نمبر تین اگر انتنیاں بیمار ہیں آنتیں بیمار ہیں اور وہ لیکٹیز کو حضم ہی نہیں کر رہی ہیں اور وہ لیکٹیز سارے کا سارا بڑی آنچ میں جا کے بیکٹیریا کے لیے available ہوئے جا رہا ہے فرمنٹ کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک problem کی بات ہے کیسے لیکٹیز لیکٹوز کیسے ہوتا ہے metabolize کیسے ہوتا ہے لیکٹیز انزائم ہوتا ہے جو کہ اس کو لائز کرتا ہے اس کو توڑتا ہے لیکٹوز کو اگر لیکٹوز کو توڑنے والا انزائم جو کہ انٹسٹائن کے inner border پہ ہوتا ہے وہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس حال کی وجہ سے یا کسی viral illness کی وجہ سے اگر وہ shed ہو جاتا ہے یہ بچے کی اور کسی بیماری کی وجہ سے milk protein allergy کی وجہ سے سی لیک ڈیزیز کی وجہ سے جب وہ shed ہو جاتی ہے اس کی inner lining ساری damage ہو جاتی ہے ulcer بن جاتے ہیں problem ہو جاتا ہے تو پھر لیکٹیز انزائم containing cells بھی damage ہو جاتے ہیں تو لیکٹیز انزائم ختم ہو جاتا ہے اور لیکٹوز سارے کا سارا بڑی آنچ میں پہنچتا ہے بیکٹیریا کے پاس پہنچتا ہے اور بیکٹیریا اسے بہت زیادہ فرمنٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گیس بنتی ہے ان ساری conditions میں ہمیں regenerate کرنا ہوتا ہے گھنٹ کو regenerate کروانا ہوتا ہے ایسی protein جیس میں cow milk, buffalo milk protein ہوتی ہے جو کہ یہ allergy پیدا کر رہی ہوتی بڑے آنچ میں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے لیکٹیز انزائم additionally اوپر سے دینا ہوتا ہے ہم نے اس patient کو جب لیکٹیز انزائم اوپر سے additional دیتے ہیں ہر feed کے ساتھ بچے کی feeder میں یا بچے کی feeder کے بعد اس کے موں میں ڈالنا ہے directly کا طرح تو اس سے فائدہ رہتا ہے کہ lactose metabolize ہو جاتا ہے اور بڑی آنٹ میں بیکٹیریا کے لیے available نہیں ہوتا کہ وہ gas بنائے اور اس طرح سے gas کا problem پیدا کریں پھر آپ نے regenerate کرنا ہے vitamin Aز دینا ہے zinc دینا ہے اس بچے کو تاکہ اس کی آنٹیں regenerate ہو جائیں اس کا brush water ہم اس کو inner sile line کہتے ہیں جیسے تولیہ کے بہت سارے اوپر جو ہے وہ چھوٹے 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 پیس ہوتے ہیں اسی طرح سے ہماری gut کی lining ہماری انترین کی lining inner lining وہ بھی brush border ہے وہ بھی اسی طرح کہ کوئی تولیہ کی جلد کی طرح تولیہ کے surface کی طرح اس کے اوپر بہت ساری projections ہوتی ہیں جنہیں will lie کہتے ہیں تو اس کو regenerate کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے انترین کے اندر موجود سوزش کو ختم کرنا ہے انترین کے اندر lactase enzyme کی activity کو واپس لے کے آنا ہے ان کو regenerate کرنا ہے انترین کو اور اوپر سے add on support کے لیے اگر lactase enzyme دینا پڑتا ہے موں سے patient کے کھانے پینے کے لیے تو وہ بھی بعض وقت دودھ کے اندر ملا کے یا دودھ کے بغیر دینا پڑتا ہے پھر اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو قبض ہوگی عام طور پر یا آپ اس کو کاربو ہائیڈریٹس زیادہ دے رہے ہیں جس کی ویسے اس سے گیس ہو رہی ہے تو کاربو ہائیڈریٹس آپ کم دیں گے تو گیس کا جو اخراج ہے وہ کم ہو جائے گا کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کیونکہ ہم ویسے بھی ہمارے continental پاکستانی کھانوں میں بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال ہے ہم میدے سے بنے ہوئے نان کھاتے ہیں میدے سے بنی ہوئے انتڑیوں کی حرکت کی مسئلہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے انتڑیوں کے ری جنریشن یعنی انتڑیوں کی جو انر لائنگ ہے وہ خراب ہوئی ہے وہ شیڈ ہوئی ہے اس وجہ سے ہو سکتی ہے گیس کا مسئلہ اور بیکٹیریا کی اوورگروہ کی وجہ سے انتڑیوں کی کوئی ابنارمل لوپ ہو سکتا انتڑیوں کے اندر جس کے اندر بیکٹیریا بہت زیادہ اوورگروہ کر رہے ہیں بہت زیادہ گیس بنانا رہے تو ان سارے مسائل کیلئے آپ کو لازمان ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا کیونکہ چار پانچ چھے اس کے ڈیفرنٹ طرح کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو گیس بنتی ہے ایک دفعہ اپنے بچے کو ضرور ڈاکٹر سے معنیہ کریں تاکہ تشخیص ہو کے اس کا علاج تدارم کیا جا سکے یہ تبیوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو بہر مچ اسلام علیکم